صدقہ بھی فرض کرتی ہے اور وہ صدقہ فطر ہے چھوٹی عید کو اللہ تعالی نے فطرانہ فرض کیا اور بڑی عید کو اللہ تعالی نے قربانی کی سنت جاری کر دی تو اسلام میں خوشی منانے کے موقع پر خرائج زیادہ ہو جاتے ہیں ایک نماز بڑھ گئی اور ایک صدقہ لازم ہو گیا تو کل آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے فطرانہ آپ آج بھی ادا کر سکتے ہیں بسے فطرانہ کا جو ہے روح وہ یہ ہے دو باتیں ایک ہمارے روزوں میں کوئی کمی رہا گئی یہ اس کو پورا کریں تھا اور دوسرا یہ تومت للمساکین غریب آدمی کے لیے عید کا کھانا ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں تو چار ڈشیں بنیں اور غریب کا پیٹ بھی نہ بڑیں لہذا اللہ تعالی نے ہر چھوٹے بڑے عمیر غریب عورت مرد یہاں تاکہ وہ بچہ جو عید کی نماز سے چاند منٹ پہلے پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرانہ رکھا ہے اس دفعہ فطرانہ جو ہے جو لوگ بزار والا اٹا کھاتے ہیں یہ جو حکومت نے آج کل تستا اٹا کی سکینٹے لائی ہوئی ہے بارہ سو کا توڑا ملتا ہے تو یہ لوگ تو ایک سو بیس پک لو کے حساب سے تین سو روپے فیکس اپنا فطرانہ دیں گے اور جو چکی کا اٹا کھاتے ہیں وہ ایک ساٹھ سپک لو ملتا ہے وہ چار سو روپے فیکس سے فطرانہ دیں گے اور یہ فطرانہ دار کے ہر چھوٹے بڑے امیر غریب بوڑے بچے سب کی طرف سے ادا ہوں اور اس کو ایسا کیجئے اپنے سے کم تر لوگوں کو دے دیجئے غریب لوگوں پر بھی یہ فرض ہے غریب لوگوں کو اگر دو جگہ سے مل جاتا ہے تو اسی میں سے اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو فطرانہ ادا دیں تو یہ والا کام آج کر لیجئے بیسے تو اصولاً اس کو تمام روزے ختم ہونے کے بعد ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ روزوں کا کفارہ بھی ہے اس میں جو کوئی میرے جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو چار دن پہلے بھی دینے کی جاتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ حسرت ابو حریرہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ایک دھیر کی ایک گندم کا دھیر تھا یا کوئی اور غلے کا دیر تھا اس کی حفاظت کی ڈیوٹی دی تھی اور آپ کو بتا ہے چور نے چوری کر لی تین دفعہ آیا تھا اور تیسری دفعہ وہ بتا گیا تھا حضرت ابو حریرہ کو کہ اگر تم اس پر آج تلکرسی پڑھ دو تو اللہ تعالیٰ کی محافظ مقرر کر دیتے ہیں تو یہ یہی فطرانہ ہی کا دیر تھا لہذا فطرانہ آج ہی ادا کر دی تھی اپنے غریب بہن مانوں کو غریب رشتہ داروں کو غریب لوگوں کو ان میں آپ کے آس پاس کے لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کو ضرور یاد رکھئے گا تو یہ آج کے کرنے کا کام ہے دوسری بات ہے آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گا رمضان کوئی اپنے قرآن کو ادا کر لیں کوئی اپنے معاملے خراب ہیں کسی کے ساتھ ادا کر لیں تاکہ کل جب اللہ سے آپ مقفت مانگے تو آپ کا دل جو ہے وہ صاف ہو مندوں کی طرف سے بھی اللہ سے تاکہ آپ دعا کر سکے اللہ میں نے آپ نے طرف سے پوری کوشش کر لی اللہ جو واقعی رہ گیا جس کی مجھے طاقت نہ تھی وہ مجھے تو معاف کر لیں یہ ہے توبہ کی رو توبہ کی رو یہ نہیں ہے کہ خود کچھ بھی نہ کرو سارا کچھ اللہ پر چھوڑتا تو اللہ تعالی آپ کو توفن دے عید کو واقعی منانے کی سارا کچھ